اسلام علیکم فیفرز ویلکم بیک ہمیشہ کی طرح سکرین کے اوپر آپ کو ہمارا فیس بوک گوکل ٹویٹر یوٹیوب کا اور بلاغر کا ایڈریس نظر آ رہا ہوگا تو یہ کچھ عرصے سے جو ہے میں اپنا سکائی ڈرائف کے اوپر لیکچرز کو ریکارڈ نہیں کر پا رہا ہوں جس کی وجہ سے جو لوگ یوٹیوب کو ایکسز نہیں کر پا رہے وہ بلاغر کے ذریعے ان لیکچرز کو ڈاؤنلوڈ نہیں کر پا رہے ہوں گے خالباً چار سے پانچ لیکچرز میرے حال میں ایسے ہیں جو آویلیبل نہیں ہیں تو میری کوشش ہوگی کہ ویدن ون ویک میں ان کو اپلوٹ کر دوں تاکہ جو لوگ یوٹیوب کو ایکسز نہیں کر سکتے وہ لیکچرز کو ڈاؤنلوڈ کر کے آف لائن ویو کر سکیں اب چلتے ہم اپنے ٹاپک کی طرف ٹاپک ہمارا ہے لیکچر نمبر تیرہ ہے نیکس پہ جاتا ہوں آج بیسکلی ہم لوگ یہ پانچ فارمولیاں جو ہیں ان کو دیکھیں گے ٹھیک ہو گیا نیکس صحیح ہے دیکھیں وی لک اپ ہم لوگ اس لیے یوز کرتے ہیں کسی بھی سیل کے اندر جو ویلی ہوتی ہے اس کا ڈیٹا جو ہے لک اپ کرنے کے لیے کسی اور شیٹ میں پڑا ہو اگر کسی دوسری فائل میں پڑا ہو ٹھیک ہے ایکسل کی کوئی بھی دوسری فائل ہو سکتے ہیں سیم شیٹ ہو سکتی ہے دوسری چیٹ ہو سکتی ہے تو اس کے اندر سے دیٹا کو لک اپ کرنے کے لیے ہم لوگ وی لک اپ جوز کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا وی لک اپ سے کیا مراد ہے یہ وی سے کیا مراد ہے ورٹیکل ٹھیک ہے ورٹیکل صحیح ورٹیکل دیٹا کے اندر سے جب آپ کو کوئی چیز لوک اپ کرنی ہو تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں وی لک اپ جوز کرتے ہیں اگر میں اگلی سلائیڈ پہ جاؤں تو یہاں پہ ڈیٹا ہو تو اس کے لئے ہم لوگ ایچ لوک اپ کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب جاتے ہیں ہم پریویس سلائٹ کے اوپر تو سب سے پہلے آپ نے کہا وی لوک اپ مطلب ورٹیکل ٹیبل ہے ہمارے پاس اس کا ڈیٹا ہے اس میں سے لوک اپ کرنا ہے لوک اپ سیل سیل کا ایڈریس بتانا ہے کس سیل کا ڈیٹا لوک اپ کرنا ہے پھر ٹیبل بتانا ہے کون سے ٹیبل سے لوک اپ کرنا ہے پھر اس ٹیبل کا کون سا کولم پرنٹ کرنا ہے وہ بتانا ہے ٹھیک ہو گیا تو سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ میں نے کہا وی لوک اپ صحیح ہے ایچ ٹو ایچ ٹو دیکھتے ہیں کہاں پہ یہ والا سیل ہے میں نے کہا ایچ ٹو کو لوک اپ کرنا ہے کون سے ٹیبل میں سے لوک اپ کرنا ہے یہاں سے میں نے بتا دیا صحیح ہے یہ پھرا گیا ایم ٹو سے لے کے این ٹین تک ٹھیک ہو گیا اس کے اندر لوک اپ کرنا ہے اور پھر کیا کرنا ہے اس کا کولم 2 جو ہے یہ اس کا column 2 ہے اس کو print کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ کیا کرے گا h2 کے اندر value دیکھے گا 283 ہے اب یہ جائے گا اپنے table کے پاس یہ table پہ گیا دیکھا 283 250 سے بڑا ہے اور 300 سے کام ہے تو یہ کیا کرے گا اس value کو یہاں پہ print کر دے گا ٹھیک ہو گیا same اسی طریقے سے h look up ہے صحیح ہے بس فرقی ہے وہاں پہ ہم column number کے بجائے row کا number دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور v کے بجائے h لگا دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آپ کو zero نظر آ رہا ہوگا آخر میں اور یہاں پہ false نظر آ رہا ہو دونوں same چیز ہے یا تو zero لگا دیں یا false لگا دیں ٹھیک ہے ایک ہی بات ہے یہ اس وقت ہم کرتے ہیں جب ہمیں exact match ڈھوننا ہو اس کا بھی ہم تھوڑ دیر میں practical کریں گے تو پریشان مت ہوئے گا پھر میں نے یہاں سے کہا next ٹھیک ہے h look up کا میں نے آپ کو بھی بتا دیا next slide پہ جلتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک data ہے صحیح ہے v look up کو ہم double function بھی use کر کے دیکھیں گے مثال کے طور پہ یہ میرے پاس ایک employee ہے ٹھیک ہے اس کی saldic 500 ہے اور یہ رہتا ہے Alberta میں ٹھیک ہے اس کی state Alberta ہے اس کا مجھے text calculate کرنا ہے کیونکہ یہ جس country میں رہتے ہیں اس country کا میرے پاس یہ chart ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ جس کی salary 500 ہے صحیح ہے اگر وہ اس region میں ہے تو اس کا اتنا tax ہے اس region میں ہے تو اتنا tax ہے اس region میں ہے تو اتنا tax ہے صحیح ہے تو وہ ہم یہاں پہ automatically calculate کریں گے ٹھیک ہو گیا تو next کرتا ہوں یہ آخری slide تھی show کو ختم کرتے ہیں اور اب میں آتا ہوں اپنے table کی طرف ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ آپ کو basic formula بتاتا ہوں پھر ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے تو میں نے یہاں پہ کہا سب سے پہلے equal کا نشان we look up tap کا button دبایا تاکہ formula auto complete ہو جائے اس کے بعد میں نے cell کا address دیا میں نے کہا اس cell کو look up کرنا ہے میں نے کہا comma پھر میں نے کہا table صحیح ہے table کا address دے دیا comma اور اس کا کونسا column print کرنا ہے two والا bracket کو میں نے یہاں پہ close کر دیا ٹھیک ہو گیا enter دبایا تو اس نے دیکھیں یہاں پہ automatically کیا کر دیا پچاس کو percent کو print کر دیا ٹھیک ہو گیا اب اس کو میں double click کروں اگر تو یہ دیکھیں جب یہاں پہ میں پہنچ رہا ہوں تو یہاں رہا ہے not applicable تو اس چیز کو ہم کیسے fix کریں گے اگر میں اس کو double click کروں تو یہ دیکھیں اس نے یہاں پہ یہ والی range select کر لی تو آپ سب لوگ جانتے ہیں اس کو fix کس طریقے سے کرنا ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو select کیا double click کیا table کو select کیا f4 کو hit کیا اور یہاں پہ میرے پاس absolute reference آگیا میں نے control کے ساتھ enter کیا تاکہ میں اسی cell کے اندر رہا ہوں اور اس کو میں نے double click کر دیا تو یہ دیکھیں یہ ساری کی ساری problems حل ہو گئی ہے ٹھیک ہے آپ absolute reference use کر سکتے ہیں absolute reference کے بجائے آپ کو ایک اور طریقہ بتا دیتا ہوں جس کو آپ لوگ use کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں وہ کیا ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں سے یہ table select کیا اور اس table کو میں نے یہاں پہ نام دے دیا ٹھیک ہے میں نے یہاں سے کہا %H enter کر دیا صحیح ہے تو اب میں absolute reference کے بجائے یہاں پہ اگر میں لکھ دوں %H ٹھیک ہے اور control کے ساتھ enter کیا اور double click کر دا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ %H لکھا ہوا آ رہا ہے اور same یہ formula ہمارا کام کر رہا ہے تو آپ چاہیں تو name کو use کر لیں اور آپ چاہیں تو اس کو اپنا کیا کہتے ہیں کہ absolute reference کو use کر لیں صحیح ہے vlookup اور hlookup دونوں same ہے ٹھیک ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے صحیح ہے تو اس کو آپ خود try کر لیجے گا پھر بھی کوئی problem ہو تو مجھ سے contact کر لیجے گا صحیح ہے اب بات کرتے ہیں ہم exact match کی صحیح ہے exact match سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے exact match سے میری یہ مراد ہے کہ مثال کے طور پر یہ acceptable یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ acceptable جو ہے اگر مطلب کہ exact match ہو رہا ہے تو یہاں پہ یہ data آنا چاہیے otherwise یہ data نہیں آنا چاہیے تو میں یہاں سے اس کو delete کرتا ہوں تاکہ میں اپنے ان کو بتا سکوں میں نے کہا is equal کا نشان we look up tab دبایا یہ cell comma table بتا دیا یہ آگیا comma اور اس کا column 2 اور exact match کیلئے میں نے یہاں سے کہا zero bracket کو close کیا enter اور یہاں سے میں اس کو double click کرتا ہوں تو same way مجھے یا تو absolute reference use کرنا پڑے گا یا پھر name use کرنا پڑے گا تو یہاں پہ میں absolute reference کو use کرتا ہوں اور یہاں سے میں نے اس کو double click کر دیا ٹھیک ہو گیا اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس absolute match ہے اگر دیکھیں میں poor کے آگے space لگا دوں یا پھر very good کے شروع میں space لگا دوں تو وہ دیکھیں وہاں پہ آرہا ہے not applicable ٹھیک ہے تو اب اس کو کس طریقے سے fix کریں گے تو اس کے لئے ہم use کرتے ہیں ایک اور formula جس formula کو ہم کہتے ہیں trim ٹھیک ہے trim کیا کرتا ہے کہ آپ کے جو data کے اندر extra spaces ہوتے ہیں ان کو ختم کر کے آپ کے data کو trim کر دیتا ہے ٹھیک ہو گیا تو میں نے یہاں پہ bracket start کی میں نے کہا trim صحیح ہے اور میں نے یہاں پہ یہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے ایک bracket یہاں اس کی close کر دی اور دوسری اس کی اور میں نے enter کیا تو میں نے ایک bracket زیادہ ڈال دی تھی ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں میں نے ایک bracket زیادہ ڈال دی تھی تو اس نے مجھے error دے کہ اس کو خود ہی fix کر دیا اب اگر میں اس کو double click کروں صحیح ہے تو یہ دیکھیں جہاں پہ extra spaces ہیں اگر میں کسی اور میں بھی extra spaces دے دوں تو یہ دیکھیں اس کو بھی وہ trim کرے گا سب سے پہلے دیکھیں bracket کے اندر والا کام ہوتا ہے یہ function کیا کرے گا data کے extra spaces کو ختم کر دے گا جب extra spaces ختم ہو جائیں گے تو we look up کیا کرے گا اپنا کام کرے گا اور وہ table میں سے دیکھ کے ہمیں exact data match کر کے لا دے گا ٹھیک ہو گیا یہ بھی سمجھ آگے ہوگا اب ہم چلتے ہیں double look up تھوڑا سا complicated ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے سمجھنے کی کس طریقے سے ضرورت ہے وہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں صحیح ہے تو سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک فارمولا use کیا ہے if کو میں نے multiple time use کیا ہے صحیح ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کو zoom کر کے بھی دکھا دوں گا تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھ سکیں اور اس فارمولا کو چاہیں تو apply کر سکیں یہاں پہ میں نے فارمولا یہ لکھا ہے کہ b2 صحیح ہے یہ والا اگر 500 ہو تو یہاں پہ ایک آنا چاہیے b2 اگر 1000 ہو تو یہاں پہ 2 آنا چاہیے پھر اس طریقے سے یہ میں نے ایک reference use کیا ہے صحیح ہے وہ میں نے کیوں use کیا ہے میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں سمجھاتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو اس فارمولے کو آپ چاہیں تو یہاں پہ use کر لی جائے گا بہت reliable ہے اگر manually لکھیں گے تو اس میں پھر جب یہاں پہ آپ data add کریں گے تو پھر جب آپ کو یہاں پہ calculate کرنا پڑے گا تو اس کے میں آپ کو problem ہوگی ٹھیک ہو گیا یہ میرے پاس employee ہے یہ اس کی salary ہے یہ اس کا reference number ہے صحیح ہے reference اس سے related ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کی state ہے اور یہ مجھے اس کا text یہاں پہ calculate کرنا ہے ٹھیک ہے تو text کس طریقے سے calculate کریں گے ٹھیک ہو گیا تو میں یہاں پہ اس کو delete کرتا ہوں سب سے پہلے میں نے کہا is equal we look up ٹھیک ہے value کونسی ہے یہ والی ہے comma صحیح ہے table میں نے بتا دیا کہ یہ table ہے ٹھیک ہے comma اور اس کی کونسی column ہے two ہے اور bracket کو close کیا enter کر دیا صحیح ہے Alberta بلٹا صحیح ہے لیکن اس نے یہاں پہ کیا print کیا ہے ایک ایک ٹھیک ہے اس نے یہاں پہ الاسکا میں الاسکا کو print کر دیا صحیح ہے اس نے شروع کے دو الفاظ دیکھے اور اس کو تو یہاں پہ مجھے کیا کرنا ہے absolute reference کو use کرنا ہے تو میں یہاں پہ comma کہا اور zero تو اب دیکھیں اس نے کیا کیا یہاں پہ بلکل ٹھیک طریقے سے اس نے state کو مجھے calculate کر کے دے دیا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا ہمارا ایک فارمولا ٹھیک ہے آپ دیکھیں ہمیں state نہیں چاہیے بلکہ ہمیں کیا چاہیے یہاں پہ اس کا text چاہیے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ایک اور ولک کا فنکشن یوز کریں گے ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ کہا ولک بلک بریکٹ یہاں سے start ہو گئی کاما ٹھیک ہو گیا تو اب یہاں پہ مجھے کیا بتانا اس کو table بتانا ہے ٹھیک ہے دیکھیں کون سا cell لک اپ کرنا وہ اس لئے نہیں بتانا ہے کیونکہ یہ جو ولک اپ کا فارمولا ہے یہ سب سے پہلے execute ہوگا اور یہ ہمیں ab لائے گا جب یہ ہمیں ab لائے گا تو automatically ab locate کیا جائے گا اس table کے اندر جس table کا ایڈرس ہم نے یہاں پہ دیا ہے پھر میں نے کہا کومہ ٹھیک ہے اب دیکھیں اب مجھے کیا کرنا ہے کولم کا نمبر بتانا ہے ٹھیک ہے تو میں تو نہیں بتاؤں گا یہاں پہ صحیح ہے اگر میں یہاں پہ بتاتا ہوں کہ 500 والے کولم کا صحیح ہے یہ کولم نمبر 2 ہے یہ دیکھیں یہ 1 یہ 2 یہ پہ اگر ہوگا یہ جو میں نے ریفرنس آپ کو بتایا تھا میں نے کہا یہ سل پلس 1 ٹھیک ہے یہ میں نے کیوں کہا ہے پلس 1 کیوں کیا ہے دیکھیں c2 کا ریفرنس نمبر ہے 1 صحیح ہے تو 1 یہ والی کولم ہے تو اس میں جب یہ 1 پلس کرے گا تو یہ 2 ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اس ہی طریقے سے یہ دیکھیں اگر یہ پہ میں دیکھ ہوں یہ پندرہ سو لکھا ہے اس کا ریفرنس نمبر یہ پہ 3 ہے تو جب اس کے اندر 1 پلس کرے گا تو یہ 4 ہو جائے گا یہ کاؤنٹ کرے گا 1 2 3 4 اور 4 کولم کا ڈیٹا پرنٹ کرے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ پہ دیکھیں کیا ہے 5 انٹرٹ ہے کولم ریفرنس 1 ہے صحیح اس میں نے کہا پلس 1 ٹھیک ہے تو یہ کیا کرے گا یہ پہ دیکھا 1 ہے اس کے اندر 1 کو پلس کرے گا تو 2 ہو جائے گا تو یہ 2 پہ لیٹا دے دیا کہ 0.70% اب اگر میں یہاں پہ دیکھوں کہ جس کی سیلری 500 ہے ٹھیک ہے AB AB البرٹا کا صحیح ہے تو اس کا کیا ہوگا ٹیکس 0.70% اسی کو مجھے کیا کرنا باقیوں پہ پیسٹ کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے مجھے کیا کرنا ریفرنس کو پکا کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں سے سیلیک کیا F4 کو ہٹ کیا Absolute ریفرنس اس کا بھی ہو گیا اور اس کو سیلیک کر کے Absolute ریفرنس کر دیا ٹھیک ہے F4 دبایا اور یہ دیکھیں اب اگر میں اس کو ڈبل کلک کرتا ہوں تو ساروں کا data ہمارے پاس accurate آجائے گا ٹھیک ہے یہ چیز بھی سمجھ آگی ہوگی اگر نہیں سمجھ آئی تو اس ویڈیو کو ریپیٹ کر دیکھیں پھر بھی نہیں سمجھ آتا تو مجھے ایمیل کر دیجئے گا فیس بک پر میسج کر دیجئے گا میں اس کو دوارہ سے بتا دوں گا یا اور جو آسان طریقہ ہو سکتا ہے اس طریقے سے آپ کو سمجھ کر لوں گا ٹھیک ہو گیا اب ہم چلتے ہیں match کے function کے اوپر بہت ہی ضروری function ہے ضروری کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ میرے پاس employee کا data آیا ٹھیک ہے کہ یہ coding صحیح ہے یہ کچھ implies ہمارے market میں جالی گھوم رہے ٹھیک ہو گیا اور کچھ ہمارے جو ہے market مطلب کہ صحیح ہیں یا جالی تو نہیں ہے صحیح ہے لیکن اب ان کو ہمیں کیا کرنا ہے پتا کرنا ہے کہ کون imply کا data کس row کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے تو یہ 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 پہ row کو automatically خود ہی find کرے گا ٹھیک ہو گیا تو کس طریقے سے کرے گا یہ تو میں یہ delete کرتا ہوں اور میں نے کہا is equal کا نشان اور یہاں سے use کیا match ٹھیک ہے tab کا button پریس کیا اور یہاں سے میں نے کہا look up value یہ ہے comma اور یہاں سے میں نے اس کو select کر لیا اور یہاں سے comma کیا اور یہ دیکھیں یہاں پہ one کا مطلب ہے less than کہ اگر اس سے کم ہو تو greater than کیلئے minus one use کرتے ہیں exact match کیلئے ہم کیا کرتے ہیں zero use کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو میں یہاں پہ کہا zero ساتھ enter دبایا تاکہ موسی cell کے اندر موجود رہا ہوں تو دیکھیں اس نے بتایا کہ بھائی یہ جو ہے پچیس وی رو کے اندر ہے اور اگر یہاں سے ہم دیکھیں تو یہ پچیس وی رو کے اندر ہے 408 703 994 exact یہ ہے اور میں اس کو دبل کلک کروں گا تو فلانے امپلائی کا ڈیٹا فلانی رو میں آپ جا کے اس کو دیکھ لو ٹھیک ہو گیا یہ تھا single criteria ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس double criteria ہو ٹھیک ہے کہ دو criteria match کرنے کہ first name اور last name دونوں match کریں تب یہ found کریں ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہاں پہ میں آپ کو ٹرک بتا دیتا ہوں صحیح فارمولا میں دوبارہ تو type نہیں کر رہا صحیح میں آپ کو zoom کر کے بتا دیتا ہوں کہ میں نے یہاں پہ دیا صحیح کیونکہ فرس نیم اور لاس نیم کے بعد اس پیس ہے بیچ میں ٹھیک ہے تو اس پیس دیا میں نے کہا کاما اور اس کے بعد یہ ڈبل کوٹ ہے ٹھیک ہے پھر میں نے کہا ج ٹو صحیح ہے پھر یہاں پہ میں بتایا کون سی کولم n کولم کے اندر سیمپل میچ آئی ٹو اند کے لیے ہم یہ سٹیٹمنٹ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے بس یہ یاد رکھے گیا ایم پری سینٹ ڈبل کوما پھر اس کے بعد سنگل کوما پھر ڈبل کوما اور پھر اس کے بعد ایم پری سینٹ سہی ہے اور اس کے بعد آپ نے دوسری کنڈیشن بتانی ہے کون سہی ہے ج ٹو ہے اور اس کے بعد آپ نے ٹیبل بتا دیا اور پھر ایگزیک میچ کے لیے زیرو اور پھر آپ نے انٹر کر دیا اور اب دیکھیں یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ ٹیرہ البرٹو یہ ہے رو فائف کے اندر اور اگر ہم یہ دیکھیں یہ رو کیا ہوتے ہیں سہی ہے تو اب ان کو ہم الگ نہیں کرنا چاہتے سہی ہماری ریکوائرمنٹ ہے الگ نہیں کرنا چاہتے اور ان کو فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم یہ ٹرک یوز کر سکتے ہیں میچ کی ٹھیک ہو گیا تو اب چلتے ہیں انڈیکس کے اوپر سہی ہے انڈیکس کا فارمولہ کیا کرتا ہے آپ کو انڈیکس مطلب کہ یہ جو آپ کے پاس ٹیبل ہے اس میں سے کیا کرتا ہے دو کر ٹرائٹیریا روز اور کولمز کو دیکھتا ہے اور دین آپ کو کیا کرتا ہے ویلیو ریٹین کر دیتا ہے ٹھیک ہے اگر سمجھ نہیں آئی تو گھورائیں نہیں ابھی میں آپ کو سمجھ دیتا ہوں میں نے یہاں سے کہ اس ایکول کا انشان انڈیکس صحیح ہے بریکٹ سٹارٹ کی سب سے پہلے اس نے مجھے کہا ایرے ایرے سے مراد ہے کہ ٹیبل آپ کا کون سا ہے یہ دیکھیں یہ ٹیبل ہے میرے پاس ٹھیک ہے میں میں نے کہا کہ اس کو بتانا ہے میں کون سی ہمارے پاس رو ہو صحیح ہے تو میں نے یہاں پہ کہا رو صحیح آپ کے پاس دس رو ہوتی تو یہاں پہ جو بھی ویلی ہوتی صحیح ہے یہ رو والی میں نے کہا رو ون کی ویلی ٹھیک ہے کومہ اور میں نے یہاں پہ دیا زون ٹھیک ہو گیا اور پھر میں نے یہاں سے اس کو کیا کر دیا بریکٹ کو کلوز کر دیا اب میں آپ اس فارمولی کو سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس ایکول کا نشان انڈیکس میں نے کہا یہ ہمارے پر دی 3 سے لے کے ایم 4 تک یہ ہمارا ڈیٹا ہے ٹھیک ہے دی 7 مطلب کہ دی 7 میں اس وقت ہمارے پاس جو رو ہے صحیح ہے تو یہاں پہ 1 ہے تو اس کا مطلب کہ 1 رو پہلی رو زون 3 کے اندر کیا ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں زون 3 کے اندر دی 8 کا جو سیل اس کے 3 ہے تو اس کا مطلب کیا ہو گا کہ پہلی رو کے تیسرے میں جا کے دیکھو کہ کیا ہے اور میں اس کو انٹر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا گئی value return آگئی یہ میں ایک چھوٹا سا ٹول بنایا تھا کہ یہ میرے پاس ایک موائل operator ہے اس zone 3 میں موائل پہ call کرتا ہوں تو کتنے charges آئیں کہ میں یہ سے کہ 2 تو سب سے پہلے یہ فارمولے نے کیا کیا اس value کو چیک کیا ٹھیک ہے وہ گیا 2 کے اندر اور اس کے بعد اس zone دیکھا 3 ٹھیک ہے اور یہاں سے column دیکھ لیا پہلے وہ row دیکھتا ہے پھر column دیکھتا ہے یہاں پہ ہم نے اس کو row بتانی ہے کہ row کا کون سا ہے سیئے سیمپل یہاں سے 2 بھی لکھ سکتا تھا اور 3 بھی لکھ سکتا تھا لیکن یہاں پہ میں cell کا address دیا ہے تا کہ اگر میں اس کو change کرتا رہا تو میرا نیچے بھی data change ہوتا رہے یہ basically اس کو index آرتا ہے تو میں کوشش کی ہے کہ اس lecture کو میں زیادہ نہیں کروں اور شارٹ شارٹ جو بھی آپ کی ضروری چیزیں ہیں وہ آپ کو بتاؤں پھر بھی اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز میں نے چھوڑ دی ہے یا کوئی لیکچر کو دوبارہ سے ریکارڈ کر لوں گا مطلب کہ ایک 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 لیکچر ریکارڈ کر لوں گا جس پہ آپ کی جو بھی ریکپائرمنٹس ہوگی ان کو فولفل کرنے کی کوشش کروں گا تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ